شاروخ خان ایک چھوٹی سی گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں میں ہوں حاکم علی اور اب دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی نیوز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کمال آر خان عرف کے آر کے ٹویٹر پر اپنی رائے کا اشتراک کرتے ہوئے غیر محذب تبصروں اور بالی ووڈ اداکاروں کے ساتھ بہت زیادہ ذاتی ہونے کے لیے جانا جاتا ہے جیسے ہی شاروخ خان اپنی واپسی کی فلم پتھان کے لیے تیار ہو رہے ہیں خود ساختہ نقاد سپرسٹار کے خلاف مسلسل تبصرے کر رہے ہیں اب ایک تبدیلی کے لیے اس نے کنگ خان کی تعریف کی ہے کمال نے پیش گوئی کی ہے کہ پتھان باکس آفس پر تباہی ہو گیا اور اپنی قسمت کو بچانے کا واحد موقع فلم کا نام بدلنا ہے وہ دپیکا پڑکون اور شاروخ کی خاصیت والے بی شرم رنگ گانے کے جاری تنازہ میں بھی کود پڑے اور دونوں اداکاروں کو تنقید کا نشانہ بنایا اب اس نے ایک بار شاروخ کے بارے میں تبصرہ کیا ہے لیکن اس بار یہ ایک اچھا ہے ٹویٹر پر جاتے ہوئے کہ آرکے نے شاروخ خان کی تعریف کی کہ ان کے سخت آدمی رویے کے باوجود ان کے ارد گرد تمام تر منفیت کے باوجود سست نہیں ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا اس آرکے ثابت کر رہا ہے کہ وہ اس لیے پتھان ہے انہوں نے کہا اگر بائیکوٹ کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان سے ڈرتا ہوں تو وہ غلط ہے اگر میرا اداکاری کا کریئر ختم ہو جائے گا تو میں باورچی بنوں گا اور کٹرن کمپنی کھولوں گا اور میں اس سے اس رویہ کے لیے پیار کرتا ہوں یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک جھٹکہ ہے اور نیٹیزن کا خیال ہے کہ کی آرکے نے پتھان کے خلاف اپنے موقف سے یوٹرن لیا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ مستقبل قریب میں شاروخ خان اور ان کی آنے والی فلم کے بارے میں کوئی مصبت تبصرہ کرتے ہیں آج کی ویڈیوز یہاں تک تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گوڈ بائی تھنکس فار واچنگ چ� ملتا ہے چamam چیک چی چین چین چych چک چط چی